اسلام علیکم میرا نام ہے علیہ السلام علیکم میرا نام ہے ایلیاز خان اور بہت زیادہ سوری جو آج میں اتنے دنوں کے بعد آپ کے سامنے آ رہا ہوں لیکچر دینے کے لیے تھوڑی مسروفیات بہت دیا رہی تھی اس کی وجہ سے امید کرتا ہوں آپ سب خیرت سے ہوں گے اور آپ سب کو اپریشیٹ کر دیتا ہوں آپ لوگوں نے سبسکرائبرز اتنے بڑھائے ہیں فور ہنڈرڈ فیپٹی فلس ہے تو یہ سب آپ لوگوں کی دعائے کمنٹس میں دیکھ رہا ہوں بہت سارے لوگوں کی کمنٹس آ رہے ہیں آپ سب کا کمنٹس کا ریپلائی میں کروں گا انشاءاللہ اور آپ سب اسی طرح میرے حوصل عبدائی کریں تاکہ آپ کو ویڈیو پسند آ جائے تو آپ کمنٹس کریں اس کو لائک کیجئے ویڈیو کو شیئر کیجئے اور میرے چین کو سبسکرائب کریں تو چلتے ہیں لیسن کی طرف بہت ٹائم بعد ہم آج لیسن نمبر سیسٹی فائب کریں گے اس لیسن ہی لرن میک لاؤسٹ فرنٹ ایلیویشن انفور ڈیٹیل یہ آخری فرنٹ ایلیویشن ہے اس کے بعد ہم انشاءاللہ پھر ٹری ڈی میں کام شروع کریں گے آہ ہاو ٹو میک ملٹی سٹوری بیلڈنگ ایلیویشن ایک سنگل سٹوری کا تو ہم نے بنایا تھا آج ہم انشاءاللہ ملٹی سٹوری بیلڈنگ کا بنائیں گے تو آتوکیٹ اوپن کرنے سے پہلے آپ دوستو سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک ہمارے چینل نہیں سبسکرائب کر رہے تو برہ میروبانی چینل کو سبسکرائب کریں بھی لائکن پویس کریں تاکہ پرمننٹ آپ اس چینل کا میمبر بن جائے تو اس کے لئے میں اٹوکیٹ کی طرف جاتا ہوں تو ٹھیک ہے یہ تو سارے میرے پلین رہے لیکن میں صرف اسی کو لیتا ہوں یہ ملٹی سٹوری ہے اور اچھی پلیننگ کی تھی میں نے تو انشاءاللہ اس کو بنائیں گے اس ٹیبل کو میں ہٹا رہتا ہوں ٹھیک ہے یہ گراؤنڈ ہے اور یہ پرسٹ ہے میں کچھ ڈیسٹنس لیتا ہوں ان کو ٹھیک ہے اچھا اب میں گراؤنڈ فلور اور دونوں ملٹی سٹوری بیلنگ ہیں میں اس کا ایلیویشن بنانا چاہتا ہوں ٹھیک ہے تو اس کے لئے میں سب سے پہلے وہ کر دوں گا اور انٹر اور بیلڈنگ کی ہائٹ 11 فیٹ دینا چاہتا ہوں تو اس طرح ہے ٹھیک ہے پھر ایکسل ایکسل انٹر کریں کنسٹرکشن لائن اچھا اسی طرح یہ دوسرا ٹھیک ہے اور یہ تیسرا اور یہ لاسٹ والا ملٹ میں ایک وینڈ ہوا رہی ہے جو بہت زبردست لوگیشن پہ ہے اس کی ہم یہ بنائیں گے ٹھیک ہے تو یہ تاگراؤنڈ کا اس کو ٹی آر ڈبل انٹر کریں تو آپ جو ہی اس کو ٹرم کر لیں اور اوپر والی لائن کو ڈیلیٹ کریں دیکھیں نیچے تو کوئی لائن ہے ہی نہیں چلو ٹھیک ہے نہیں یہ پوائنٹر لائنچ یہ گیٹ کا کا ڈبل اٹھیک ہے اس کو بھی ٹرم کریں اسی طرح چاہیے لاسٹ والا دیوار ہے کوئی شو نہیں ہے اس میں یہ وہ والا ہے ٹھیک ہے تو آج ہم سٹارٹ کریں گے ہم سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے اس میں اس میں گےٹ کا کولم ہے تو کولم میں دینوٹ کر دیتا ہوں یہ سرکولر کالمر کے لئے گیٹ کا ٹھیک ہے یہ میں نے کالمر بنا دیا اسی طرح اس سائیڈ پہ بھی آپ یہ بنا دیں ٹھیک ہے یہ ہو گیا اب اس کے آنگر ہم نے گیٹ بنانا ہے ٹھیک ہے انٹر کریں پوائنٹر کریں ٹو انچ کا گیپ دیں ٹھیک ہے اور اس پہ آپ بہت زیادہ پلین بنا سکتے ہیں ایک سیمپل پلین بنا ہوں گا آپ کی لئے تھوڑی سی تو یہ ہو گیا سرکل چاہیے موف کریں یہاں پہ آ جائے موف کریں یہاں سے یہاں تک ٹھیک ہے تو ہی ایک سرکل بن گیا سی او میں اس کے اور بھی کاپی کر دیتا ہوئی اس پراپر میں ڈیزائن کر دیتا ہو اس گیٹ کو ٹھیک ہے تو یہ آپ دوبارہ ان ساری لائنوں کو میں کاپی کر دیتا ہوں یہاں تک یہاں تک ٹھیک ہے یہ ٹین فیٹ کا بڑا گیٹ ہے آپ اس کو اپنی مرضی سے ڈیزائن کر سکتے ہیں میں پھر حال ایک سی پہ کام کرنا چاہتے ہو ٹھیک ہے اب اب آپ نے کیا کرنا ہوں آپ نے سیمبل دو لائنیں لینے ہیں ٹھیک ہے پوائنٹر وان انچ ایک سائٹ پہ سوری کنٹرول دیت پوائنٹر پوائنٹ پائیپ ایک سائٹ پہ پوائنٹ پائیپ دوسرے پہ ہنہیں پوائنٹ کریں ہنہیں ایسی طرح ہنہیں 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 ان سارے کو کپی کریں سی او اینٹر اس کا سنٹر جس پر کپی کرنا ہے اس کا سنٹر جس پر کپی کرنا ہے اس کا سنٹر اور اس کا سنٹر اور باقی کو آپ میٹڈیٹ کریں ٹھیک ہے اب میں نے یہ کرنا ہے دوستو کہ ان لائنوں کو میں ایک گروپ بنا دیتا ہوں ٹھیک ہے تاکہ ایزیلی یہ میرر ہو سکے تو اس کے لئے میں اب میں ایک گروپ پہ جاتا ہوں ٹھیک ہے میں ایک بلوک تو اس کے لئے میں گیٹ نام دیتا ہوں گیٹ سیلیکٹ اوبجیکٹ جتنی بھی اوبجیکٹ ہے اس کو سیلیکٹ کریں اوکی اوکی کریں اب یہ ایک بلوک بن گئے دیکھیں اب میں میرر کر دیں تو ایم آئی انٹر ایم آئی انٹر سیلیکٹ اوبجیکٹ رائٹ کلک اور اس کے میرر کریں ٹھیک ہے یہ ایک بن گیا پھر اس کو اور اس کو ایم آئی کر کے اچھا اس کو میرر نہیں کرنا ہے اب اس کو سی اور یہاں سے یہاں تک کریں ٹھیک ہے اور پھر اس کو ایم آئی انٹر کر کے میرر کرنا ہے جبکر اس کو یہاں سے کوپی کریں سی اور انٹر یہاں سے لے کے اس پہ پھر اس پہ ٹھیک ہے ایک ڈیزائن بنا رہا ہوں پھر اس پہ ٹھیک ہے اور یہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو یہ تو بہت بڑا ہو گیا میں دوڑا اس کو کم دے رہا ہوں گٹ کی رائٹ ٹھیک میں دے ہوتی ٹھیک ہے اب میں یہاں پہ ایک لائن لگا ٹھیک ہے یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک میں اس کو کلوز کر رہا ہوں اور انٹر ایٹین انچ کا میں ایک اوپسٹ دیتا ہوں اور میں اے آر سی آرک لیتا ہوں ٹھیک ہے آرک اور یہاں سے یہاں تک اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں ایل انٹر کر دیتا ہوں اس لائن کی میٹ کار پہ ایل انٹر کریں اور انٹر پوائنٹ پائپ ایک سائٹ پہ اور دیتے سائٹ پہ اور میٹ والے کو ڈیلیٹ کریں اور سی او انٹر پہ ایپ سیٹ دو انچ کا یہاں سے یہاں یہاں سے یہاں اور اس کو کوپی کریں سی او انٹر اس کو یہاں پہ رکھیں ٹھیک ہے اب اس کو کوپی کرتے جائیں سی او انٹر یہاں سے لیلیں یہاں تک یہاں تک یہاں تک یہاں تک کیونکہ ہم ایک ڈیفرنٹ ٹائپ کا ڈزائن بنا رہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ڈی آر ڈبل انٹر کریں اس کو ٹرم کریں ٹھیک ہے اس کو ٹرم کر دیا ٹھیک ہے اس کو ٹرم کریں بہت چھوٹیں اور اس کو بھی اور اس کو بھی اس کو بھی اور دوڑا سا اس کو بھی اچھا اب میں نے کیا کرنا ہے اچھا اس کو نہیں کرنا ٹھیک ہے چھوڑیں اب میں نے ان ڈائنوں کو ٹرم کرنا ہے ٹھیک ہے یہ جو لائن ہے اس کو ٹرم کریں 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 یہ ابھی آپ کو پتا چل جائے گا کہ یہ کس طرح کیلے گا ہے آپ بنا آئیڈی کے یہ کر لیں یہ کر لیں چلی بن گیا اب ادھر سے ادھر تک میں ایک میرر لائن لیتا ہوں آہاں سوری ایک لائن لیتا ہوں سنٹر کی نہیں اس کو ڈیلیٹ کریں ایم آئی انٹر سینیکٹ آل ابجیکٹ رائٹ کلٹ ٹھیک ہے اس کے میٹ پہ جائے اور انٹر کریں تو ہی دیکھیں دوسرے سائٹ پہ دیکھیں کٹرول سیٹ کریں ٹی آر ڈبل انٹر کریں اس سائٹ میں نہیں آیا ہے ٹھیک ٹھیک یہ اسی طرح کرتے جائے تو یہ بن گیا اب کا منگیٹ ٹھیک اچھا اب کیا ہے ادھر ایک وینڈو ہے ٹھیک وینڈو کیلئے انٹر کریں آہ او انٹر کریں آہ تلٹی انچ اس کا آہ وہ ہے سیل ہائٹ سے سب پیٹ ہے اور یہاں سے یہاں تک ٹی آر ڈبل انٹر کریں اس کو بھی ہی کٹیں او انٹر دو انچ کا آہ وینڈو کو ہم ڈیزائن کریں اس کیلئے اپسٹ دیں ٹیک ہے ٹی آر ڈبل انٹر ٹیک ہے پوینٹر ایٹین انچ یہاں سے یہاں تک آہ کنٹرل زیٹ مزیاد کریں پوینٹر بارہ انچ پوینٹر ٹو انچ ٹیک ہے اب اس کو ٹرم کریں اس کو بھی ٹرم کریں ٹیک ہے اور ان کا سینٹر فائند کریں اس پہ ہم ویڈیو بنائیں او انٹر اس کو ان نے ایڈیٹ کیا ٹی آر ڈبل انٹر اچھا اب اس کا فائند کریں اس طرح اس کا بھی ہو گیا اس کا بھی ہو گیا اس کو ڈیٹ کریں اور باقے نائے نوک آن ٹرم کریں تو یہ بل گئی وینڈو اچھا اس کے ٹاپ پہ کچھ کام کرنا ہے تو ٹاپ پہ اس طرح کریں اے آر سی انٹر بارک لے لیں ٹیک ہے اور انٹر اس کو ٹرم کریں یہاں سے یہاں تک اور ایک سی اور لے ان دونوں لائم ہو کریں اور اس کو مٹ پہ رکھیں ٹیک ہے اور ام آئی انٹر کریں اور اس کو مت پہ یہاں سے یہاں تک کریں ٹی آر ڈبل انٹر اس کو ٹرم کریں اس کو ان لائنوں کو کریں تو اب ہی آپ کو پتہ اچھا جائے گا کہ یہ کیس طرح کی window ہم کی بند گئی ہے تو یہ دیکھیں سٹورنٹس یہ ایک بردست view آخر بن جکا ہے پھر یہ ایک کولم ہے تو یہ اسی طرح رہنے نہیں ٹھیک ہے اچھا اب نیکسٹ یہ گراؤنڈ فلور ہو گیا اب نیکس جانا ہے ہم نے واسپور پہ تو فرس کے لیے ایکس ایل انٹر کریں ٹھیک ہے اسی طرح ادھر دور ہے ٹھیک ہے یہاں پہ وینڈو ہے ٹرم کریں اس کو ڈیلیٹ کریں اس کو بھی ٹرم کریں اس کو بھی ٹھیک ہے تو یہ وہ انٹر کریں 9 انچ کا آہ سوری ایکس ایل انٹر کریں یہ اوٹر کا میں نے نہیں لیا تھا آہ بلکل نہیں لیا تھا اس کو ڈیلیٹ کریں اوہ انٹر 9 انچ چھوٹا لائن ٹھیک ہے اب ہم نے ادھر گیٹ بنانا آئی گی میں نے انٹری تو یہ اس طرح کر لیں اوہ انٹر 9 انچ کا کنٹول ز اوہ انٹر 2 انچ کا یہ اوپسیٹ لے لیں اوہ انٹر ساتھ پیلٹ کا ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کریں اوہ انٹر 2 انچ اس کو ہم فردر بھی بنائیں گے ٹھیک ہے اگر آپ کے پاس ہے 5 فیٹ کا الڈیٹ کریں تو اس کو آپ کاپی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے میں اس کو کاپی کرنا چاہتا ہوں ٹھیک ہے اوہ انٹر یہاں سے لے کے ڈیلیٹ کریں ڈیلیٹ کریں یہاں تک یہ دیکھیں یہ بلکل سیم بلکل اس کی طرح یہاں اچھا اچھا اس کو دوڑا موف کریں یہاں سے یہاں تک اور ان لائنوں کو ڈیلیٹ کریں یہاں تک اور ان لائنوں کو ڈیلیٹ کریں ٹھیک ہے یہ اسی طرح کا دور بن گئے اچھا اب نیکسٹ ادھر اوہ وینڈو کا وہی پرانا ہیس آگے تو اس کو یہاں سے کام کریں کوپی کریں کوپی کرنے سے پہلے اس وینڈو کی ایک لائن لے لے کی ہم نے کس لائن پر اس کو کوپی کرنا ہے تو یہ میں نے ادھر لیا ہے کیونکہ ادھر بھی اسی طرح کا لائن ہے تو اس کو کوپی کر کے ادھر لے جائے دیکھیں ڈیلیٹ کریں اس کو اور یہ ہے کالم تو یہ بیسٹی بیسے رہیں گے تو یہ تا کچھ شارٹ سا ٹیٹوریل اور انشاء اللہ ہم نیکسٹ لسن میں ملیں گے تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیں مجھے اپنے دعوم یاد رکھیں اللہ حافظ